ایک ہنٹیننٹ مکس ہو کے تو یہ پہلے سے بیس لوگوں کمال ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اس سے نقصان ہو جاتے ہیں اس وقت میں اگر آپ لوگوں کو بے روزگار کریں گے تو اب آپ ہمیں خود بکائیے کہ اس کا اثر کہاں پر جائے گی پڑھیں لوگ ویسے ہی فاقتشی کی طرف جا رہے ہیں مہمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور تاجر برادری نے وفاقی حکومت اور بالخصوص وزیراعظم شہباز شریف سے اشیاء ضروریہ کی امپورٹ پر سے پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اس حوالے سے ایک ہنگامی اجلاس مہمن چیمبر میں منعقد ہوا جس میں تاجر برادری فاٹا چیمبر کے نائب صدر شویب خان امپورٹ ایکسپورٹ سے وابستہ آریف اجاز اور مہمن چیمبر کے صدر سجاد خان سمیت دیگر نے شرکت کی جس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا گیا اس پریس کانفرنس میں تاجر برادری نے امپورٹ میں وفاقی حکومت کے پابندی کے فیصلے کے نتیجے میں بیکریز اور ریسٹورنٹس کو درپیش آنے والے شدید ترین مسائل کا تفصیلی ذکر کیا یہ ذکر کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ لگجری آئیٹمز پر پابندی کے فیصلے پر فوری نظرسانی کی جائے بسورت دیگر پشاور خیبر پختنخواہ اور پھر ملک بھر میں شدید بیروزگاری اور بہران کا خدشہ ہے ون پوائنٹ ایجنٹ آئے کہ لگجری آئیٹم کی لسٹ پر جاتے وقت کنسلٹ نہیں کیا گیا ایک دوسرا اس کا امپیکٹ اتنا برا ہے کہ کم از کم اس وقت سے گر میں پشاور کی حد پر بات کروں جب 30 سے 40 ہزار لوگوں کی گھر کے فاقہ کشی شروع ہو جانی آئے اور بہت جلد شروع ہو جانی آئے تیسرا ہمارا جو اس سے مطالبہ ہے کہ ہم سے بیٹھ کے یہ ہمارے جو بیکریر ریسٹورنٹ کا آئیٹم ہے اس کو لگجری گھر سے نکالا جائے کیونکہ یہ انٹرمیڈیٹ میں آتا ہے اس کے ساتھ متصل اور انڈرسٹری چل رہی ہے اس کے ساتھ لوگوں کے امپرائیمنٹ چل رہی ہے تو ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ طور پر ٹائم دیا جائے اور ہماری اس بات کو کنسیڈر کیا جائے اور اس کے اوپر جنگ سے جنگ ایکشن دیا جائے کیونکہ یہاں پر لوگوں کی پریشانی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کا زمانہ ہے ہر انسان کے خرچے اخراجات ہیں ہم اپنے وفا کی حکومت سے ہم دردانہ درخواست کرتے ہیں میاں شاہ باز شریف صاحب سے اپنا زرداری صاحب سے اپنا مولانا فضل رحمان صاحب سے یہ اکابر ہیں بڑے ہیں اور اس قوم کو اپنی اولاد سمجھیں اور اس اولاد کو سمجھتے ہوئے ان کے دھرد کو بانٹیں اور لوگوں کو بے روزگار نہ کریں شکریہ ممن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر سجاد خان کا کہنا تھا کہ جس طرح بیکری اور ریسٹورنٹ انڈسٹری متاثرین میں سے ہے اسی طرح کئی ایک تاجروں کا عربوں رکو کا مال کنٹینرز میں بارڈر پر بند پڑا ہے جو اگر ریلیز نہ کرایا جا سکا تو کاروباری طبقہ مالی بوران سے دو چار ہوگا اور اس کے منفی اثرات ہر جگہ مرتب ہوں گے تاہم وفاقی حکومت سے امید ہے کہ وہ تاجروں کے مسائل کو سنے گی اور انہیں حل کیا جائے گا پشاور کی تاجر برادری نے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سے قبل کہ تاجر اور کاروباری طبقہ بتحالی کا شکار ہو انہیں وقت دیا جائے تاکہ مسائل کے حل کی جانے پیش قدمی کی جا سکے اور لاکھوں گھرانوں کو بے روزکار اور بے آرومددگار ہونے سے بچا ہے جا سکے